صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا اللہ اللہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی توری سی انبن ہوں گئی فاطمہ نے سوچا اگر میں ڈیریکٹ کہوں تو ہو سکتا ہے علی کو کچھ نہ کچھ میری بات چپ جائے ایسا کروں آقا علی کی بات وہ علی آقا کی بات تو پلٹی نہیں سکتے میں اپنے اببا جان سے کہلوا دوں اس کے باوجود بھی وہ بہنیں جو بغیر دپٹے کے بغیر اس کے جو گھر سے باہر بھاگی پرتی ہیں بکریوں کی طرح بکر بکر کرتی رہتی ہیں لیکن ذرا یہ سنیں سیدہ فاطمہ گئی نرم لہجہ تھا آئے آئے چادر اوڑے ہوئی تھی چادر میں پیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا حضرت علی کی بارگاہ میں آئے آئے نبی کی بیٹی ہے کسی کی ایزی بیٹی نبی کی بیٹی کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہیں میرے سر تاج علی میرے شوہر نامدار آپ ہمیں اجازت دے دیجئے ہم اپنے باپ کے گھر جائیں گے حضرت علی اور باست باستو فون کرے کہاں آؤ تو میں یہاں آؤ اچھا ٹھیک ہے ہوتل پہ سلا کے کھا لیوں ہمیں اجازت دے دیجئے ہم ابا کے گھر جا رہے ہیں کہا علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو تو سیدہ فاطمہ جھوٹ تو بولی نہیں سکتی تھی آج کی بی بی کی طرح لیکن سنو ذرہ پیارے سنو فاطمہ بولی ہم آپ کی شکایت کے لیے جا رہے ہیں اللہ حضرت علی کے شکایت وہ بھی آقاد سے حضرت علی کا سر جھگ گیا سر نیچے کو ہے پھر کہہ رہی ہے فاطمہ بولی میرے سرطان اجازت دے دیجئے علی پھر خاموش ہے فاطمہ نے تیسری مرتبہ پھر کہا اجازت دے دیجئے حضرت علی نے جب سر اٹھایا تو آنکھوں سے آشو بے بے کر کے ڈاری میں ہو کر کے پیرا ہم کو بھی گو رہتے سینے میں جو کپڑا پا اس میں ڈاری سے تپک رہتے اتنا روئے لیکن کیا کمال کی بی بی تھی علی کے آنسو دیکھے فارم بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ لے کر کے علی کے آنسو پوچھ کے بولی علی کیا تکلیف ہے ابھی فاطمہ موجود ہے بولو سبحان اللہ ہے کوئی بی بی ایسی جب آقا علی آیا کرتے تھے نا گرمی ہوا کرتی تھی اس دور میں وہ بھی عرب کا علاقہ پیشانی پہ پسینہ وہ لوگ طاقتور بھی تھے پیشانی پہ پسینہ آتا تھا فاطمہ اپنے آچل سے جب بیٹھتے تھے لی اپنے آچل سے پیشانی کا پسینہ پہنچتی تھی اور فوراً مسکرا کر کے پانی پیش کیا کرتی تھی اور علی اگر دیکھا گرم لہجے میں ہے لہجہ تھوڑا گرم ہے مطلب غصے والا معاملہ میٹر ہے فاطمہ اس انداز میں مسکرا کر کے کھڑی رہتی تھی کچھ بھی بولا نہیں کرتی تھی اور آج کی بی بی اُلٹا ہے اُلٹا جیسے ہی گھر میں گھوسے گا یہ تو بیچارہ کھیت کا مارا ہوا دکان کا مارا ہوا دوستوں کا مارا ہوا نیند کا مارا ہوا سمجھے ستایا ہوا اس نے سوچا چلو بی بی سے تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں کروں گا گھر جا کے سکون ملے گا جیسے ہی یہ گھوسا اور بی بی نے نکالا اپنا سینڈی لیا چپل اور بچوں پہ دھا پڑ اسے پکڑا اسے مارا اسے پکڑا اسے مارا شاہر کے سامنے جنگ چلے اب شاہر بولا رہے کیا کر رہی ہو کیوں مار رہی ہو تو چھوٹتے بول دی چھپ کر رہی ہو تمہارے ہی کارنامہ اور بگاڑا وہ تمہاری امہ جو بڑھی آنا اسے سر پہ چڑھایا اب بتاؤ کیا کرے گا وہ سیدہ فاطمہ بیٹھ جاتی اپنے شاہر کے آسو پہنچ رہی ہے کہہ رہی ہے علی ابھی فاطمہ موجود ہے کیوں رو رہے ہو علی کہنے لگے فاطمہ تم میرے گھر میں تین تین دل بھوکی رہی مگر تم نے مجھ سے کچھ نہ مانگا فاطمہ فاطمہ تم نے نمک سے روکی کھا لی مگر تم نے کچھ نہیں مانگا فاطمہ پیمت لگے کپڑے پہن لیے مگر تم نے کچھ نہ مانگا فاطمہ سوکی روکی کھا کھا کے گزارا کر لیا مگر کچھ نہ مانگا میں اس انتظار میں رہتا تھا میری فاطمہ علی سے کچھ مانگ لے مگر تم نے کچھ نہ مانگا فاطمہ اگر آج تم نے علی سے مانگا تو علی کی شکایت کے لیے اجازت مانگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ فاطمہ بولو اگر آنسو نہ نکلے تو کیا نکلے گا ارے وہ آنکھا اگر کئی انہیں دشمنی سے پھول کی پتی مارے تو پہلے علی موجود ہوں گا آج نبی کی بیٹی علی کی شکایت کرے تو فاطمہ بولو علی کا کیا ہوگا سبحان اللہ اس لیے رو رہا ہوا کم آسو ہے فاطمہ تم نے اگر اجازت شکایت کے لیے مانگی فاطمہ جاؤ چلی جاؤ کاش اگر تم اس سے دنیا کی دولت مانتی یا کچھ بھی مانتی فاطمہ میرے خون کہے کے پترہ موجود ہو اللہ اللہ فاطمہ نے مو پہ ہاتھ رکھ دیا علی کے علی خاموش ہو گئے سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں بھی آسو آگے اپنا چلت پتا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اٹھا کر کے دعا کر دیتی ہے اے اللہ میرے علی کے عمر اور عزت میں برکتیں اٹھا فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کہاں ہیں آج بی بیاں ایسی بے شک گھر کے ماحول دیکھو کتنے برے ماحول بنے پڑے صحیح بتا رہا ہوں لگتا ہی نہیں کہ یہ میاں بی بی ایسا لگتا جنگ لڑ رہا ہے جنگ وہ ادھر ٹیڑی ٹیڑی بس زندگی یار ایسے زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ کیا زندگی تو سبھی گزارتے مگر پیارو میاں بی بی کی زندگی گزارو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا ایک سال اگر میاں بی بی کی زندگی گزار لی تو واقعی تمہیں پھر اس کی چاشنی تب تمہیں پتا چلے گی کہ اس کی محبت اس کی لذت ہوتی کیا حضرت علیب علی فاطمہ جاؤ تم نے پہلی مرتبہ مجھ سے کچھ مانگا اجازت جاؤ اب تو فاطمہ کہی علی معاف کر دو مجھے پتا نہیں تھا میں تو اتنی اونچی بات سمجھ بھی نہیں رہی تھی علی میرا تو مطلب یہ تھا میرا شوہر وہ ہے جو میرے بابا کی بات نہیں پلٹے گا صرف شکایت کرنا مقصد نہیں تھا علی تمہیں برا بھلا کہنا مقصد نہیں تھا میرے علی سرکات اتنی بات کے لیے بھی معافی دے دو حضرت علی بولے میری اتنی ہونار بھی بھی اتنی اچھی بھی بھی نچ جب مجھ سے مانگا تو علی بھی تو وہ ہے جو عطا کر دیتا جاؤ فاطمہ تو جانا ہی پڑے گا سبحان اللہ اب تو علی کا حکم اب بتاؤ فاطمہ کیسے قدموں سے اٹھی ہوگی روتی جا رہی علی واپس لے لو مجھے مت بھیجو علی واپس لے لو اپنا جملے واپس لے لو نئی فاطمہ جانا شکایت کر دو اللہ اللہ فاطمہ چلی آنکھوں میں آنسوں ہیں روتی ہوئی جا رہی ہے چادر اور پری ہوں ہیں لیکن روتی ہوئی جا رہی ہے لیکن جب میرے آنکھوں کو پتا چلا ایک بیٹی اپنے اشباب کے پار اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے باپ نے دروازہ بند کر لیا وہ باپ کان ہے جاپنی بیٹیوں کا گھر کنواتے ہیں وہ باپ کان کھول کے سننے ہیں جاپنی بیٹیوں کا غلط فیور کرتے ہیں بیٹیوں کی سنسن کے وہ کان پھڑے ہوئے اُلٹا سیدھا کیس وغیرہ کر دیتے ہیں بیٹی کا گھر کنواتے ہیں ہر ایک گھر میں توڑی نیتی اور نمکین باتیں ہوتی رہتی ہیں کچھ نظر انداز کیا کرو بیٹی کو سمجھایا کرو اگر آپ کو دے گا کسی کا باپ اگر ساتھ ماں کے باپ کی طرح پہ مجھے دکھا کسی کی بیٹی میرے آقا کی بیٹی کی طرح پہ مجھے دکھا فاطمہ دروازے پہ پہنچے ہی نبی نے دروازہ بند کر لیا سبحان اللہ اللہ فاطمہ دروازے پہ کھڑی ہے دروازہ بند ہے ابب جان دروازہ کھولی ہے آواز لڑکھڑا رہی ہے دل علی کے پاس ہے میں نے آج کیا کر دیا ابب جان دروازہ کھولی ہے اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پر فاطمہ بولی ابب جان آپ کے دل کا ٹکڑا آپ کا جگر آپ کی لخت جگر بیٹی فاطمہ میرے نبی نے جب سنا لخت جگر دل کا ٹکڑا بیٹی فاطمہ نبی کا ذرا پلٹ وار جملہ سنا میرے نبی نے فرمایا کون دل کا ٹکڑا کون لخت جگر کون بیٹی فاطمہ جیسے کوئی کسی کو جانتے ہی نہیں تو کہتا کون ہے میں وہ ہوں کون وہ نبی نے فرمایا کون فاطمہ اب تو فاطمہ اور سسکیاں بند گئیں اللہ اللہ میرے اببہ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں جبکہ فاطمہ کی آہد سے نبی فاطمہ کو پہچان لیا کرتے تھے آج آواز سے نہیں پہچان رہا کون فاطمہ اللہ اللہ نبی کی بیٹی رو رو کر کے کرے اببہ جان حسن کی ماں فاطمہ ہو نبی نے فرما کون حسن کون فاطمہ اب بتا اس بیٹی کا کیا بنے گا نبی نے فرم نبی کی بیٹی فاطمہ بولی اببہ جان حسین کی ماں فاطمہ ہو نبی بولے کون حسین کون فاطمہ ذرا غور کرو نبی سجدے میں حسین پیٹے چڑ جائے تو نبی سجدے سے سر میں اپھا رہا آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ میرے نبی جمعہ کتن خطبہ پڑ رہے تھے حسین گر گئے نبی نے خطبہ روک دیا اور حسین کو جا کر کے اٹھا لیا آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ میرے نبی اپنے بیٹے کو گودھ میں لے کے کرے اللہم ایلیم احب ہما یہ دولوں میرے شہزادے میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کرنا اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ جبکہ یہ وہ بیٹی ہے وہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ بیٹی ہے دنیا کھڑی ہوتی تھی میرے آقا کے لیے لیکن جب بیٹی فاطمہ آتی تھی تو میرے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے رہے ہیں آج اس بیٹی کے لیے دروازہ نہیں کھولوے ہیں میری باتیں سننے آری دروازہ پل دعا کرے بجال دروازہ کھولیے کہ کون فاطمہ اب فاطمہ خوب روئی کھانے لگی اب بجال آپ کی بی بی خدیجہ تلقبرا کی بیٹی فاطمہ ہو نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ ہو اب بتاؤ نبی اندر رو رہے فاطمہ باہر رو رہے اب آخیر میں فاطمہ کہلے لگی اپنا چاہاں علی کی بی بی فاطمہ ہو نبی نے کیا جملہ دیا تا مو سنا اپنی بیٹیوں کا فیور خلق کرنے والوں سنا میرے نبی نے فرمایا آہا علی کی بی بی فاطمہ ہے تو اس کو چاہیے بالے گھر جاؤ کر کے علی سے معافی مانگے اپنے باپ سے شکایت نہ کرے اشک سبحان اللہ کہاں ہے یار نبی کی زندگی سے ہماری زندگی میل کھا رہی ہے ایک تو کسی چیز کو تو دیکھ ہی لو کس کس پہلو پہ بول آجائے پیار ہو اب خود بتاؤ میرے نبی نے ایسی بیٹی نبی خود کہتے ہیں بیٹی تیرے باپ سے دنیا کو سکون ملتا ہے مگر فاطمہ تجھ سے تیرے باپ کو سکون ملتا اب بتاؤ نبی کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جنت کی ہوروں کو دیکھا مگر مجھے جنت کی ہوروں سے زیادہ خوبصورت میری بیٹی لگتی ہے پیار کی حد تو دیکھو ذرا اللہ اللہ نبی نے فرمایا تھا میری نسل میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی حد ہے اب ذرا سوچو آج اس بیٹی کے لیے دروازہ پندھا ہے اور تم تھانے کا چہری پہ لگ گیا ہوگی اللہ اللہ سیدہ فاطمہ واپس آگئی علی گھر میں بیٹھتے ہیں فاطمہ علی کے پاس آ کر کے اپنا آچل قدموں پھر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے علی آج اس بیٹی کے لیے باپ کا دروازہ بل ہوگا ایک بھی نہ سنی علی مجھے محب کر دو فاطمہ کی جبا کو میں آس ہوا شاہر بھی کتنا پیارا تھا مد پکڑ کے سینے سے لگا دیا ہے شاہر کا فاطمہ تمہاری جگہ وہ نہیں ہے علی کا دل ہے سبحان اللہ فاطمہ تمہاری جگہ علی کا دل ہے اور آج تم ہو ذرا ذرا بات پہ طلاق 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 اور لٹھ بجاتے ہو ڈنڈے بعض بعض تو اتنا بےہودہ بی بی کو تھپڑ مارتا تھپڑ پڑ اللہ معاف فرمائے اللہ اللہ میرے نبی نے دروازہ کھول دیا بیٹی گر آ گئی آنکھوں میں نبی کی بھی آنسو آخر بیٹی ہے اتنا رو اتنا رو سیدھے بیٹی کے گھر کو چلے اللہ سب کو چھوڑا سب کو چھوڑا بیٹی گئے آخر لادنی بیٹی تھی ایک دن اگر نبی نہیں دیکھ پاتے تھے فاطمہ نہیں آتی تھی تو نبی خود پہنچ جاتے تھے اتنا پیار اتنی محبت اللہ پہلے پوچھا کرتے تھے میری فاطمہ نے کچھ کھایا میری فاطمہ نے کچھ کھایا اب جب بیٹی رو کوئی چلی گئی تو کہا آپ بھی پیچھے پیچھے چلے ادھر علی کے سینے سے فاطمہ لگی ہوئی تھی اتنے میں اپا جان دروازے پہ آگئے اور کھڑا کر کے کانہ لگے کیا یہ میری لخت ہے جگر میرے دل کے ٹکڑا نور نظر میری بیٹی فاطمہ سبحان اللہ جیسے فاطمہ کہہ رہی جب میں وہ پھر نبی کہنے لگے کیا یہ میرے نواز حسن کی ماں فاطمہ کا گھر کیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر یہ خدیجت القبرہ کی بیٹی فاطمہ کا گھر فاطمہ اور علی کے کانوں میں آواز پہنچی یہ تو آقا کی آواز بیٹی ترپ گئی ترپ گئی اور علی سے کہنے لگی میرے سرطان جالی مجھے دو مینٹ کے لیے ہاں کھول دو تو میں اپا کس میلے سے لگنا چاہتی ہوں آخر کلیجہ جانا دل کا ٹکڑا تمہیں کیا پتا یار بیٹی کیا چیز ہوتی ابھی جہاں پہ میں تھا نا جن کے ہمیں ٹھہ رہا ہوں آپ کا گھر تشاہ چھوٹی سی بیٹی بڑی تیز ہے چھوٹی سی بیٹی وہ کہہ رہی آپ نہیں گئے پڑھنے کو نہیں بیٹا میں بھی نہیں گئے ہوں کہ اچھا خوب بات کر رہی وہ خوب اور پھر اس نے مجھے نات سنائی سبان اللہ چھوٹی سی بیٹی اتنی بڑی میرے خیالت تین ساڑھے تین سال کی ہوگی اللہ عزیز اس کا نام ہے عائشہ فاطمہ میں نے کہا کیا نام ہے کہہ رہی آنسو فاطمہ آنسو فاطمہ تو میں نے کہا آنسو نہیں ہوگا تو اس کے بھائی نے بتا ہے اس کا ایک بھائی ہے اس نے بتا ہے عائشہ فاطمہ بچی کتنی پیاری لگتی میری بھی بیٹی جب میں تقریر کر کے جاتا ہوں بہت زیادہ کا تھک جاؤں نا تقریر کرتے کرتے تو رات کو ڈھائی تین جب گھر پہنچوں تو تحجد کرنا ہے موتا اس وقت تو اتفاق سے پہلے سے اٹھتی ہے چھوٹی سے اگر سینے پہ چڑھ جائے نا تو ساری تھکاوٹے دور کر دیتی ہے اللہ لبو تو نبی کی شہزادی ہے لڑ لی بیٹی علی دو منٹ کے لیے ہاتھ کھول دا سیدہ فاطمہ کے لیے ہاتھ کھول دیے بیٹھی دور پر ہی آکھوں میں آسوے سیدھی جا کر گھے اببا کے گلے میں ہاتھ ڈال گئے سینے پہ سر رکھے اتنا روئی اتنا روئی اببا جاہل آپ نے دروازہ نہیں کھولا میں چالا نہیں تھا کیا اببا جاہل ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہوگا میرے نبی بولے بس بیٹی بس ورنہ تیرے پاپ کا کلے گا پھٹ جائے گا بیٹی کو پیار کر رہے ہیں اور تم ذرا سوچو یار ایک بیٹے کی ذرا برات جاتی ہو اور تم اس کے داماد بن کے اس کی بیٹی کو گھر پہ قید کرے ہوئے رکھے ہوئے ہو ذرا سوچو تم خود سوچو یار اس ماں کے دل سے کیا بات گزرتی ہوگی دعائیں مل سکتی ہیں تمہیں کیا اس باپ سے دعائیں اور بعض بعض داماد اتنا پیارا ہوتا ہے اپنی سالی کی شادی میں اور اس میں خوب کام کرتا اور یہ کہتا ہے نہیں پہلے ٹائم اور تو ہم اور زیادہ دیں گے تو خدا کی قسم چار آدمیوں میں ساس یہ کہہ دیتی ہے یہ میرا داماد نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے اب بتا اس زندگی میں زیادہ مزا ہے یا اس والی زندگی میں زیادہ مزا ہے دنیا کی دولت سب یہی رہ جائے گی پیارو کسی کا دل مردکہ ہو میرا لبی سر پہ ہاتھ پہ رہ بیٹی بہت بیٹی میں تو تجھے تیری آہت سے پہچا لیتا ہوں اگر کوئی ہوا فاطمہ زیٹہ چھوکے میری طرح آجائے تب بھی میں فاطمہ تیری خوشبوز پہ چاہ لیتا ہوں اللہ لئے اپا چاہ لے بیٹی بیٹی سینے سے لگتے پھل تو کھڑے کہہ رہی ہے اپا جاہا کہ مجھے پھان گئے دیکھا نہیں نہیں بیٹی میں تجھے نہیں پھان سکتا حضرت علی کے دیرہ تو فاطمہ گر جاتی ہی اتنا رو اتنا رو یہ رکا نہیں جارا یا تو فاطمہ زمین پر آجاتی یا نبی آجاتے نبی بولے علی میری بیٹی کو سمالو علی کہتے ہیں میں نے ادھر نبی کو بٹھایا ادھر فاطمہ کو بٹھایا پانی پھلایا لیکن فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے اتنا بڑا اتنا بڑا فاطمہ پھر گلے لگی ہی اب جان کیا ہمیشہ کیلئے دروازہ بند ہوگا وہ باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر تڑواتے ہیں وہ باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا خلط سے ور لیتے ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا نبی بولے بیٹی تو میرے دروازے پہ کھڑی تھی مجھے پتا تھا مگر میں اس دن تجھے نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ قیامت تک اپنے امتوں کی بیٹیوں کو ان کے باپوں کے دروازے پہ دیکھ رہا تھا بیٹی اگر آشکہ سننے کے لیے تمہارا باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے لیے دروازہ کھول جاتا بے شک سبحان اللہ کہا بیٹی مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے اور عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا اپنے بھائیوں سے بھی اپنا گھر جنتی بنا ہوں اپنا محول پیارے یہ زندگی الگی ہوتی ہے دیکھو نرم گرم خود سوچو یار جب تمہیں اتنا غصہ آسکتا ہے تو بی بی کے بھی تو کبھی سرمدرد ہو سکتا ہے وہ بھی تمہیں جب اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر دے پوری سب کچھ تمہارے حوالے کر دے یار تو کس سے کہنے جائے گا اگر ذرا سا کچھ کہے تو تم گالیوں پر اتر آتے ہو ذرا سا کچھ بولے تو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے شراب پی لی ہو اللہ معاف فرما نہیں پیارو وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے یار میرے وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے آئی ہے وہ اپنی بہن کو چھوڑ کے آئی ہے اللہ لازر سنو پیار سنو اگر اجازت و ٹائم اگر تمہارے پاس ہو تو ایک لڑکی کو رکھوں سننا چاہ رہا ہے یا خدم کر دوں ایک باپ کی کلوتی لڑکی نصیحت کے لیے سنا رہا ہوں اتنے لانڈ اور پیار سے پالا باپ کوئی بھی چیز لاتا ہے پہلے بیٹی کو دیتا ہے اب وہ تلاش رہا تھا کوئی نماز ہی مل جائے کوئی اچھا مل جائے پریزگار مل جائے مل گیا مگر غریب تھا زیادہ مالدار نہیں تھا جب ڈولی گھر سے چلی باپ کا کلیجہ پھٹنے لگا باپ لے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا شوہر کا پکڑا ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہا بیٹا میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسوں کی حفاظت کرنا میرے لال میں تجھے اپنی جان سوپ رہا ہوں میں تجھے اپنے دل کا ٹکڑا سوپ رہا ہوں بیٹی بھی پچھارے کا دی ہے بجان ارے ذرہی لڑکیوں کا جگر دیکھو کلیجہ دیکھو تم جہاں اگر چار پانس سال رہ لو اس کو تمہیں چھوڑایا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی وہ لڑکی جو اپنے باپ کی ممتہ میں کھیلتی تھی اسے پتہ بھی نہیں تھا ایک دن گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا وہ لڑکی جو اپنی ماں سے زدے کرتی تھی ماں آج میں یہ کھاؤں گی یہ کھاؤں گی اسے پتہ بھی نہ تھا ایک دن گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا سراخور کرے وہ لڑکی جو اپنے بھائیوں سے زدے کیا کرتی تھی کبھی کہتی تھی میں ادھر لیٹوں گی مجھے یہ چاہئے اپنے بھائیوں سے اچھی چیزیں زد کر کے لیا کر دی تھی مگر اسے کیا پتہ تھا ایک دن دوسروں کے ٹکڑوں پہ جانا پڑے گا اپا کو بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا بہن بھائی جو تلا اوپر کے ہوتے ہیں اکثر کھانے پینے کی چیز پہ لڑ جاتے ہیں ماں فیصلہ کرتی ہے بیٹے کی طرف کو لیکن باں فیصلہ کرتا بیٹی کی طرف کو بولے ہے کہ نہیں ہے ایسا اللہ اللہ اسے کیا پتہ تھا بیس سال اس نے گزار ہے بھتیجے بھتیجی کھلاتی تھی اپنی زندگی تھی کیا شان کی زلدگی تھی بیس بائیس سال کے بعد اس لڑکی نے وہ گھر چھوڑ دیا ایک نئے گھر میں آگئی انجان آدمی کے ساتھ اپنی زلدگی گزار رہی ہے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں اس کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے اس کا دل کتنا نرم و نازک ہے اس نے کتنی تکلیف کے اپنا گھر چھوڑا ہوگا بولو بڑا بولو اور تم بھی اس پہ ظلم کرنے لگو تم بھی اسے ستانے لگو تم بھی اسے گال یہ دینے لگو تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ تمہارے گھر میں نوکرانی بن کے تو رہ سکتی ہے مگر اچھی بی بی بن کے نہیں رہ سکتی ہے وہ اچھی بی بی بن کے نہیں رہ سکتی ہے تمہارے گھر میں نوکرانی بن کے رہ سکتی ہے رہ سکتی ہے مگر اچھی بی بی نہیں بن کے رہ سکتی ہے اور جس کا شوہر اسے اچھا مل جاتا ہے وہ بڑی دعائیں دیتی ہے بڑی دعائیں دیتی ہے اللہ اللہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی باپ نے بھیج دیا اسی لیے بیٹی پلٹ پلٹ کے بھاگتی ہے گھر میں کو مگر اسے ڈولی میں بٹھا دیا جاتا ہے ماں باپ چارپائی پہ گر جاتا ہے سب کھانا کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں مگر اس باپ کے دل پہ کانٹا ہے پتہ نہیں میری بیٹی نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا پتہ نہیں میری بیٹی کا دل لگے گا یا نہیں لگے گا پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہے ذرا سوچو اگر بیٹی کو بخار بھی آ جاتا تو باپ کتنا تلپتا ہے ذرا سوچنے کی بات ہے آج کے بعد یاد رکھنا بھولا کی چلی گئی اپنے شوہر کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے شوہر بھی نمازی ہے بی بی بھی نمازی ہے روزانہ رات کو قرآن پاک پر پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے اے اللہ میرے شوہر کی کمائی اور عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ وقت ایسا ہوا اس شوہر کا کام بند ہو گیا ملہ ہوئی جاتا کام نہیں چلا تو وہ بی بی سے بولا ایسا ہے میں دوسری جگہ چلا جاؤں کہیں باہر چلا جاؤں میرا جو کام تھا یہ بند ہو گیا پریشانی ہو رہی ہے انہوں اس کی ماں تھی انہوں باپ اکیلا بیٹا تھا میں کا گاؤں کئی تھا بی بی بولی میرے سرطا جیسے تمہاری مرضی شوہر بولا مگر میرے گھر کا چراغ تو چلا جائے گا تم میں کہ چلی جاؤ گی پھر میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا اس وقت لائٹ وائٹ نہیں تھی چراغ اور ڈب بھی جلتی تھی کچھ راغ کون جلائے گا بی بی بولی میرے سرطا جیسے تمہارا گھر ہے میرا گھر میں کے والا نہیں ہے یہ میرا گھر یہ شوہر ہے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بی بی بولی میرے سرطا جیسے تمہارے بھر میں رہوں گی جو عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر پھرتی ہیں وہ کان کھول کے سن لیں عورت کو یعنی بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے عورت کو بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں مگر کیا کروں زمانہ تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ چلی گئی محلے میں آگ لگانے اجازت لے رہا ہے تم تو چلے گئے کام کرنے اور یہ چلی گئی لڑائی کرنے محلے میں بیٹھی ارے بکر بکر سنا تم نے فلانے کی لڑکی ایسی ہے یوں ہے تمہیں پورے محلے کی برائی کر دے گی اور آخیر میں کہہ گی سن رہی ہے کہیے کسی سے مات پھر وہاں سے اٹھی تو دوسرے گھر میں یوں ہے تمہا یوں ہے پورے محلے کی برائی اور چلتے چلتے بولی کہیے کسی سے مات سات آٹھ گھر پہنچ گئی جیسے ہی گیارہ بارہ بجے ارے مجھے کھانا بھی تو بنانا اب جا رہی ہے الٹا سیدھا کھانا بنانا شوہر کے لیے نبی نے فرمایا عورت جاننا میں سب سے زیادہ اس لیے ہوں گی چغلی کرتی ہیں غیبت کرتی ہیں تیری میری برائی کرتی ہیں پتنی باز باز عورت ہے یہ عمر اجالہ اگر کوئی بات پھیلوانی ہے نا تو کسی عورت کو بتا دو اخبار سے اتی جلدی نہیں پھیلے گی محلے میں جتی جلدی یہ اڑا کر رکھ دے گی صحیح بات ہے صحیح کہہ رہے ہوں میں اس کے پیٹ میں پتنی سارسنگی ہے اس کے پیٹ میں کون سی مشین ہے جب تک کرتی نہیں جب تک چین سے بیٹھتی نہیں جب تک محلے میں نہیں ہوتی ہیں لیکن ذرا میری طرف توجہ دو شار کو چار کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنا جائز لئی کوئی عورت آج سے شہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اب سنو شاہر تو باہر چلا گیا بی بی گھر میں اکیلی رہ گئی اسے پتا تھا اس نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بی بی یہ چاہے میرے شاہر کے لیے بی بی کی دعائیں قبول ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے پتا تھا جس گھر کی بی بی اگر سورہ ماقیہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ لے تو اس کی دعائیں شاہر کے حق میں قبول ہوتی ہے اللہ اللہ شاہر تو باہر کمانے چلا گیا مگر بی بی نماز پر رہیا روزانہ سورہ ماقیہ پر پڑھ کے دعا کر رہی ہے اے مولا میرے شاہر کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دے آج کہاں ہیں میری بہنیں ایسی اگر عمل پہ آ جائے نا تو آدھی زندگی تو یہی سمار سکتی ہیں اپنی دعاوں کے ذریعے آدھی زندگی مگر آدھی سے زیادہ زندگی پٹ یہی کرے پڑھیں پٹ یہی کرے پڑھیں کیوں دیکھو بیچ میں ایک بات بتا دوں ہم لوگ بھی ہیں آپ لوگ بھی ہیں ہم لوگوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں صحیح بتا رہے ہوں ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ مگر بول نہیں رہے ہیں سن رہے ہیں سب کچھ مگر کچھ کہہ نہیں رہے ہیں گونگے بیرے اور بغیر آنکھو والے ایسے بنے پڑھیں جیسے کچھ ہی نہیں سب جانتے ہیں اب کہو گے کیسے بتاؤں تمہاری اس بستی کا نام کیا عزگری پر ہیں عزگری پر یہاں پہ شادی تو ہوتی ہوگی ارے بولو نا الحمدللہ خطنا شادی عقیقہ ولیمہ یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں خاص کر شادی اگر کسی تمہاری اس بستی میں شادی ہو اور اگر پچاس لڑکیاں ہوں تو اللہ کی بندی ایک بھی ڈھنکے کپڑے نہیں پینے ہوگی دیکھ لی ہو تو کسی کی آستین یہاں تک پہلے میندی یہاں تک لگتی تھی اب یہاں تک لگ رہی ہے اب مجھے بتاؤ میندی دکھانے کمارے لگا رہی ہے تو یہاں تک ڈھکے گی یہاں تک بائیں کھولی پڑی ہے جوان بیٹی گلا نیچے تک چرا پڑا جوان بیٹی کا آدھی پیٹ ننگی ہے جوان بیٹی کی وہ اس ستنیے اور بڑے بڑے پالر اور جنہیں کون کون سے ڈالر بولو ہے نہیں ہے چٹیا کا وہ ستیا ناس کر دیا ہے چٹیا لگتی نہیں ہے ایسا لگتا کھوٹا کھڑا ہے چٹیا میں موتی پڑا ہوئے اور جنہیں کان کان سے نکال کے لاتی ہے کسی کی چٹیا آگے کو تو کسی کی پیچھے کو اب مجھے بتا یہ فیش نیلے کپڑے اور یہ طور طریقہ شادی میں پچاس ہوں لڑکیوں اللہ نے عورت کا جسم دیا چھپانے کے لیے عورت کا مطلبی ہے اور یہ دپٹا جو اڑا جاتا چادر جو اڑی جاتی ہے اس کو کھول کے ایسے اس طریقے سے اڑی جاتی ہے سر سے تاکہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو دکھائی نہ دے مگر جاڑے کے موسم میں بھی دپٹا یہاں ٹانگ لیتی ہے یہاں کلپ لگا دیتی ہے کلپ لگا دیتی ہے کلپ لگا دیتی ہے ہاں ہم مجھے بتاؤ یہ دپٹا کائے کے لیے تھا اوہ باپ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پچاس لڑکیاں جو شادی میں آئی ہے یہ آسمان سے نہیں ٹپ کیا ہے یہ زمین سے نہیں نکلی ہے آلوہ کے کیت میں پیدا نہیں ہوئی ہے یہ سمندر میں بیک نہیں آئی ہے بارش میں نہیں گر گئی یہ ضرور کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بھانتی ہوگی کسی کی بھتی جی ہوگی مجھے بتاؤ اسی باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں باپ تو بتاؤ تیری جوان بیٹی اس حالت میں اور تو دیکھ رہا ہے ارے تجھے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اب تو بتا تو نے حق دا کیا یا نہیں کیا کہا گیا وہ باپ سب دیکھ رہے ہیں کہا گیا وہ مامو کہا گیا وہ خالو جانبوچ کندے بنے پڑے ہیں جوان بیٹی اس حال میں مگر باپ کچھ نہیں کہہ رہا ہے ہاں صحیح بات ہے اب مجھے بتاؤ ہاں میری طرح توجہ دو اب مجھے ہی بولنے دو اب مجھے بتاؤ کہ امام صاحب ڈنڈا لے کے جائیں گے اور اگر کوئی بھلا آدمی کہہ بھی دینا تو دس اس کی طرف سے چھپا دے دار اب تو ماہولی ایسا چل لیا یہی بات ہے دو چار آدمی یوں کہنے دے میری بہنیں ادھر بیٹھوں بھی سن رہی ہیں میں اس ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں نبی نے فرمایا اطلب العلماء من المہدیل اللہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے ماں تیری بیٹی اس حال میں گھوم رہی ہے بول تس سے دپٹا کیوں نہیں اڑایا گا اچھے کپڑے کیوں نہیں پینائے گے اس ماں سے پوچھو تو کون سی ماں اچھے کپڑے پینائے گی آج کی ماں توبہ توبہ آج کی ماں تو خود بیٹی سے زیادہ سنگار میں لٹکی پڑی ہے چالیس سال کی پیتالیس سال کی ہو گئی مگر بیس سال کی بننے کے چکر میں ہے ایسی کونچی مار رہی ہے ایسی کونچی بیٹی سے زیادہ چھٹیا اس کی کھڑی ہے چالیس پیتالیس سال کی ماں مگر بیٹیوں سے زیادہ میکٹا اس آدھیر سے پوچھا تو کہا جائے گی کم از کم اپنی بیٹی کے سر پہ آ چل رکھ دیتی مگر وہ کیا رکھ کے ماں کے گمپھے بیٹی سے زیادہ نکلے ہوئے اور مو پھار کے کہتی ہے سن رہے ہیں شادیوں میں شادی میں سب سے زیادہ تمہاری بیٹی اور میں ہی اچھی لگ رہی تھی پورا گاؤں ہمیں ہی دیکھ رہا تھا سمجھے اور بعض تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ماں بیٹی لگی نہیں رہی ہے بینے بینے لگ رہی ہے بینے بینے اس در کہے کم از کم تھوڑی دی شرم تو کر لے اور وہ بھی وہ بھی لٹو ہے پھر رہے ہیں ان کی بی بی ساری بیرے پھر رہی ہے ساری کیونکہ گلے میں وہ پڑھ رہا ہے منگل شترو توبہ توبہ لا حولہ ولا قوت اللہ حضرت ہے ساریوں کے ساتھ میں جس کلر کی ساری ہے اسی کلر کی بندی ٹمگالی گھنٹا اسی کلر کے یہ اوپر آنکھوں کے پٹلے ارے پٹلے یہ صحیح بات اسی کلر کے اسی کلر کی ساری اسی کلر کا وہ اور یہ شعر سمجھ رہی ہے میری بیوی بہت اچھ ارے یہ پیار محبت اچھا ہی نہیں ہے یہ بدتمیزی ہے بدتمیزی اللہ اللہ جو حیادار لڑکی ہوتی ہے جو شرمدار لڑکی ہوتی ہے اصل میں عورت تو وہی ہوتی ہے جس نے اپنی عزت دکھا دی اپنا جسم دکھا دیا سب سے زیادہ قیمتی عورت کے لیے اس کی عزت اور جسم ہوتا ہے پہلے کی عورت دو دو چادروں میں دو سو روپے کی چادر میں اپنا جسم چھپا لیا کرتی تھی اور آج کی عورت دو ہزار کے کپڑوں میں جسم نہیں چھپا پاتی اس لیے پہلے کی میری بین اگر کپڑے پہنتی تھی تو جسم چھپانے کے لیے پہنتی تھی اور آج کی پہن رہی ہے تو جسم دکھانے کے لیے پہن رہی ہے